دوستوں پیٹ کی چربی بڑھنے کے وجہ کر ہمارے شریر میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں آج کے ویڈیو میں ساتھ ایسے اپائے بتائیں گے جنہیں اگر آپ آزمائیں گے تو کبھی بھی پیٹ کی چربی آپ کی نہیں بڑھیں گے لوز بیلی فیٹ ٹپس آج کے ویڈیو میں ادھیک طلاب انا کھانے کے قارن پیٹ میں چربی ہونا ایک سادھارنسی بیماری بن گئی ہے اس کی وجہ سے نہ مچھے کپڑے پہن پاتے ہیں اور نہ ہی ہم شریریک روپ سے سوفت رہ پاتے ہیں ایسے میں یدی آپ انیکوں طرح اپائیوں کو اپنا کر تھک چکے ہیں تو آج کے اس سادھ بتائیں گے اپائیوں کو ضرور اپنا ہے جن میں پہلا ہے چینی سے بنی ہوئی کوئی بھی سہمگری کو ادھیک سیون کرنے سے ہمارے شریر میں وسا کی ماترہ ادھیک ہو جاتی ہے اور وہ فیٹ کے روپے ہمارے بیٹ میں جمع ہونے لگتی ہے بعد میں پیٹ میں وہ چربی کے روپ میں دکھنے لگتی ہے آپ چینی سے بنا کوئی بھی سامان کھانے سے بچیں تو آپ کے پیٹ میں چربی کچھ مہینوں میں ہی دور ہو سکتی ہے دوسرا ہے پروٹین کا عادق سیون کرنے سے میٹابوریزم کو اسی سے سو پتیشت کلوری مل سکتی ہے جو آپ کے پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے تیسرا ہے ٹرانس فائٹ والے بھوجن کو نہ کریں سیون سویا بین تیل اور کچھ ملاوٹی مکن کا سیون کرنے سے شریر میں وسا کی ماترہ ادھیک ہو جاتی ہے اس کا ادھیک سیون کرنے سے انیکوں طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی اگر آپ ایسے خات پدارتوں کا سیون نہ کریں گے تو آپ کے پیٹ کی چربی آسانی سے دور ہو جائے گی چوتھا ہے ریفائنڈ کارپس پر لگائیں لگام جی ہاں پاستہ اور بیدہ سے بنے سامان میں کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ کافی ہوتی جیدی اس طرح کا کھانا بلکل نہ کریں تو آپ کے شریر میں کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ ادھیک نہیں بڑھے گی اور آپ کے پیٹ کی چربی آسانی سے دور ہو جائے گی پانچوہ ہے کہ کچھ وی آیام بھی ایکسرسائز کرنا چاہیے ایکسپٹ بھی شریر کو فٹ رکھنے کے لیے سب سے اچھا اپائے وی آیام بتاتے ہیں جیدی آپ گزانہ ایکسپٹ کے نوشار بتائے گئے وی آیام یہ ایکسرسائز کریں تو آپ کے پیٹ کی چربی کبھی بھی اکھٹا نہیں ہوگی اور آپ اسٹائلیسٹ کپڑے بھی آسانی سے پہن سکتے ہیں ساتھی اسمارڈ بھی لگ سکتے ہیں چھٹا ہے ادھیانوں سے پتا چلا ہے کہ کم سونے والے لوگوں کے پیٹ میں وسا جمع ہونے لگتا ہے جو آگے چل کر انیکوں طرح کی بیماریاں اتپنے کر سکتا ہے اگر آپ پریاب نیند لیتے ہیں تو اس سے پیٹ آپ کے چربی جمع نہیں ہوگی تو نیند بھرپور لینا چاہیے اور ساتھوہ اور آخری ٹپس ہیں شراب یا الکوہل کا سیون نہ کریں شراب کا عدد سیون کرنے سے ہمارے شریر میں وسا کی ماترہ عدد ہو جاتی ہے جو آگے چل کر چربی کا روپ لیتا ہے یا دیاب شراب کا بالکل سیون نہ کریں گے تو آپ کے پیٹ میں کبھی بھی چرمی جمع نہیں ہوگی تو دوف تو آج کے لیے اتنی ٹپس چینل کو لائک سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ